موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اللذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین باب القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ ہم آپ کے تمام ساتھیوں دوستوں جتنے بھی آپ کے آئیزہ قارب اور احباب ہیں ان سب کے طول عمر اور صحت اور سلامتی کے لئے دعا گو ہوں معزز و مکرم ناظرین و سامرین امام حسین علیہ السلام از مدینہ تکربلا اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کے کلام آپ کے گفتار رفتار اور آپ علیہ السلام نے جو جو باتیں کی جو جو اقدامات آپ نے اٹھا ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے امام علیہ السلام کے قیام کو کہ جو آپ نے مدینہ منورہ سے تقریبا ستائیس رجب المرجب کو آغاز کیا کہ جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا اور لگ بھگ کے دس مخرم الخرام اکسٹھ ہجری کو یہ قیام حسینی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اپنے اگلے مراحل میں منتقل ہو جاتا ہے اور یہ قیام حسینی قیام بی بی زینب صلی اللہ علیہہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس قیام کے ہم چند مراحل اور چند ادوار بناتے ہیں پہلا مرحلہ امام علیہ السلام کے قیام کا مدنی مرحلہ تھا جو امام نے مدینہ میں جب سے انکار بیعت کیا اس وقت سے لے کر آپ کے مکہ میں داخل ہونے تک یہی مرحلہ جاری رہا اور مدینہ سے مکہ تک امام نے جو سفر کیا اس کو ہم مدینہ کے مرحلے کا ہی حصہ شمار کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ امام علیہ السلام کے قیام کا مکی مرحلہ تھا جس میں امام نے مکہ میں سب سے طولانی قیام کیا جو کہ تقریباً چار ماہ پانچ دن کے اوپر مشتمل تھا اس میں امام نے مختلف اقدامات اٹھائے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے تیسرا مرحلہ کہ جب امام نے آٹھ زلحج کو مکہ میں احرام کھولے اور آپ مکہ سے کوفہ کی جانب منتقل ہو رہے تھے کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے اور وہاں سے لے کر دو محرم الحرام تک لگ بھگ چوبیس دن کے اوپر مشتمل یہ سفر تیسرا مرحلہ کہلاتا ہے اور قیام امام کا چوتھا مرحلہ جب آپ نے کربلا کی سرزمین و دشت نینوہ پہ قدم رکھا اور وہاں سے لے کر دس محرم الحرام یوم عاشورہ و عصر عاشور آپ کی شہادت رونما ہوتی ہے امام علیہ السلام کے قیام کے مکی مرحلے کو ہم زیر باس قرار دے رہے تھے اور اس کے اوپر امام نے جو جو اقدامات کیے ان کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مختلف خجاج دوسرے شہروں سے آئے وے لوگوں سے خود مکہ کے احالیان مکہ کے رہائشی اور ایک عوامی جتنی بھی لوگ تھے سب سے امام نے گفتگو کی ان کو اپنا پیغام پیش کیا دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے یہاں پر انجام دیا وہ مختلف علاقے سے آئے ہوئے وفود ان کے سفرہ ان کے خطوط امام نے ان سے ملاقات کی اور امام نے ان کی بات سن کر ان کو مناسب جواب دیا اور اسی میں امام نے مختلف علاقوں کے جانب اپنے سفرہ اپنے قاسدین روانہ کیے کہ جو امام کے پیغام کے ساتھ ان علاقوں کے جانب گئے اور جا کر لوگوں کو امام کا خط اور امام کا پیغام پہنچایا جس میں سے سب سے اہم خطوط کوفہ اور بسرہ کے نام تھے تیسرا اقدام تیسرا اقدام کے جو امام نے مکہ میں ہی انجام دیا وہ تھا کہ جب مختلف شخصیات بزرگان اور قوم کے اکابرین اور مشہور شخصیات آتی ہیں امام سے ملاقات کرتی ہیں امام ان کی بات سننے کے بعد ان کو مناسب جواب دیتے ہیں اور امام اور ان کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے یہ ہمارے زیر بحث تھی امام علیہ السلام کا کلام جو آپ نے جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ فرمایا تھا وہ آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرامز میں پیش کیا گیا تھا یہاں پر ایک مختصر سا خلاصہ بیان کیا جائے کہ امام علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے تو مکہ پہلے سے ہی تین اہم سیاسی شخصیات ان کو اپنے اندر پناہ دیئے ہوئے تھا جن میں جناب عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر تھے ان کے ساتھ امام کی متعدد نشستیں متعدد ملاقاتیں اور متعدد گفتگویں ہوئیں جس میں انہوں نے امام کو مشورہ دیا انہوں نے امام سے تبادلہ خیال کیا حالات کے اوپر گفتگو ہوئی اور امام نے ان کی بات سننے کے بعد اپنا جواب ان کے سامنے پیش کیا جناب عبداللہ ابن عباس نے امام علیہ السلام کے ساتھ متعدد مرتبہ ملاقات کی اور گفتگو کی جن میں سے ایک مرتبہ وہ تھا کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے یعنی مدینہ سے مکہ تشریف لائے تھے اور وہ اور عبداللہ ابن عمر دونوں امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر اجتماعی طور پہ امام کو ایک مشورہ دیتے ہیں اس کے بعد آج جو آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنی ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی وہ گفتگو ہے کہ جب امام مکہ سے کوفہ کی جانب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور امام اپنے شیعوں کے پاس ان کی دعوت کی اوپر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بڑی شخصیت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور آ کر امام کو تنہائی میں مشورہ دیتے ہیں روایت کے مطابق اس مرتبہ جب عبداللہ ابن عباس امام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو اس وقت عبداللہ ابن عباس تنہا آئے تھے اور ان کے ساتھ کوئی ان اشخاص میں سے کوئی اور بزرگان میں سے کوئی اور شخصیت ان کے ساتھ نہیں آئے تھی آئیے روایت کا ملاحظہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اب امام کو کیا مشورہ پیش کیا کیا امام کے سامنے اپنی رائے رکھی جبکہ امام علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور آپ نے کوفہ کی جانب جانے اور بنو امیہ اور اس شجرہ ملعونہ کے ساتھ نبرد آزمہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے روایت کے مطابق کہ ابو مخنف جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ سنت کے ساتھ کے ان راویوں نے یہ میری لئے نقل کیا ان کا کہنا ہے کہ انہ حسین لما اجمع المصیر الى الکوفت عطاہو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا ارادہ محکم کیا اور آپ نے راستے کا انتخاب کیا کہ کوفہ کی جانب جانا ہے اس وقت آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن عباس آتے ہیں وَإِسْ قَدْمَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْا مَكَّةَ اور ان دنوں میں یہ مکہ آئے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر یہ دو مرتبہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے تھے ایک مرتبہ جب رجب کے مہینے میں ہی بیعت کا مطالبہ ہو رہا تھا اس وقت یہ شخصیات مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لائے تھے اور آ کر خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ الحرام میں انہوں نے پناہ لی اور مکہ مکرمہ اس خانہ امن اس مقام امن اس حرم خدا میں انہوں نے پناہ حاصل کی تھی اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس وقت جب حالات تھنڈے ہو گئے تھے تو یہ ایک ماہ کے بعد تقریباً یہ دونوں شخصیات واپس مدینہ کی جانب چلے جاتے ہیں اور اس موقع پر جب انہوں نے امام سے ملاقات کی تھی تو امام کو بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ واپس مدینہ چلیں آپ مکہ میں زیادہ قیام نہ کریں اور کوفہ کی طرف تو بالکل نہ جائیں کہ آل امیہ بہت صفاق خونخار ہیں یہ آپ کا خون بہانے میں کسی قسم کا دریغ نہیں کریں گے اور ان میں کوئی جھجک کوئی ان میں شرم اور حیاء موجود نہیں ہے بلکہ اگر ہوا کوئی بہانہ آپ نے دیا تو یہ آپ کا بھی خون بہا دیں گے اس کے بعد سے اب یہ دونوں شخصیات ماہِ زلحج کے اندر دوبارہ مدینہ سے مکہ آئے تاکہ مناسے کے حج اور حج کی عبادت کو انجام دیں جب یہ مکہ کے اندر تشریف لائے تو اب ان کو خبر ملی کہ امام علیہ السلام مکہِ مقرمہ کو چھوڑ کر عراق یعنی کوفہ کی جانے کی تیاری فرما رہے ہیں اور اس وجہ سے امام اپنے وسائل اپنے اسباب اور آپ نے اپنے ماننے والوں اپنے چاہنے والوں اور جو بھی آپ کی پیروی کرتا تھا اور اپنے اہلِ بیت سب کو امام نے کوچھ کا حکم فرما دیا ہے تیاری کا حکم فرمایا ہے کہ جیسے ہی آپ کو فرمان ملے آپ نے فوراں مکہ سے نکل جانا ہے جب ان کو یہ خبر ملی کہ امام مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ فوراں امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں وَإِسْ قَدْ مَفِدْ تِلْكَ الْأَيَّامِ الٰمَكَّةَ فَقَالَ يَبْنَ عَمْ آ کر انہوں نے امام علیہ السلام سے فرمایا اے چچا کے بیٹے چونکہ عبداللہ ابن عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام یہ دونوں آپس میں چچازاد بھائی تھے لہٰذا انہوں نے امام حسین کو اس لقب سے یا اس عنوان سے خطاب کیا یب نعم اے میرے چچا کے بیٹے قَدْ اَرْجَفَ النَّاسُ أَنَّكَ سَائِرٌ إِلَى الْعِرَاقِ فَبَيِّنْ لِي مَا أَنْتَ سَانِعُنِ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے لوگوں میں بات شہرت پا چکی ہے کہ آپ انقریب عراق کی جانب سفر کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے زہر میں کیا منصوبہ کیا پلین موجود ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا ہے اور انہی ایک دو ایام میں انہی چند ایام میں خداوند مطال نے اگر چاہا تو میں روانہ ہو جاؤں گا یہاں پر آپ توجہ کریں یہ جو عربی کا جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا اجمعت المصیر اجمعت المصیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے مختلف راستے مختلف آپشنز اور مختلف چوائسز موجود ہیں ان میں سے میں نے سارے راستوں میں سے ایک راستے کو چنا ہے اور چننے کے بعد اپنا محکم و مضبوط ارادہ اسی راستے کے اوپر بنا لیا ہے یعنی میں نے سارا عظم جمع کر کے اس ایک فیصلے کے اوپر لگا دیا ہے اس کو کہتے ہیں اجمعت المصیر یعنی میں نے اس راستے کو مضبوطی و محکمپن کے ساتھ اس کا انتخاب کر کے اس کو چن لیا ہے جناب ابن عباس نے جیسی امام کی یہ بات سنی کہ میں انہی ایک دو ایام میں ایک دو روز میں آپ کی اور مکہ مکرمہ سے رخصت ہو جاؤں گا اور میں نے اپنا ارادہ اپنا راستہ چن کر مضبوط فیصلہ و مضبوط ارادہ کر دیا ہے یہاں پر جناب عبداللہ ابن عباس فوراں بول اٹھتے ہیں فَإِنِّ أُعِيزُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں میں آپ کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں کس چیز سے یعنی اس چیز سے کہ آپ نہ نکلیں آپ جو ہے وہ اس کے اندر مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ کو ترک نہ کریں اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا فوراں ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو سوال عبداللہ ابن عباس کی سیاسی بصیرت ان کی سیاسی نگاہ اور حالات کی اوپر ان کا جو تسلط تھا حالات کی تباہر اور جو مہارت ان کو حاصل تھی اس سب سے اس سب کی رہنمائی کرتا ہے اس سب کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہتا ہے کہ اخبرنی رحمک اللہ اتسیروا الى قومن قد قتلوا امیرہم وضبطوا بلادہم ونفعوا عدو فرماتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اس قوم کی طرف یعنی آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہلِ کوفہ کی طرف جائیں گے لیکن اب میرا سوال یہ ہے کیا انہوں نے شام سے آیا ہوا یزیدی حاکم جو ان کا امیر تھا جس کو حکومت شام نے امیر و گورنر بنا کے بھیجا تھا آیا اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے اور کیا انہوں نے آپ کے دشمنوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا ہے اور کیا انہوں نے جو شہر کے اہم مقامات ہیں جیسے دارالعمارہ دارالخلافہ یا جو چھونی فوجی چھونی ہے جو اسلحے کا ڈیپو ہے ان سب جگہوں پہ کیا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس تیاری کے بعد آپ کو بلا رہے ہیں یا نہیں انہوں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا ان کے اوپر وہی یزیدی حکمران حاکم ہے ان کے اوپر ابھی بھی دشمنان اہل بیت حاکم ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی شہر کا اہم مقام نہ کوئی اہم پوسٹ اور نہ کوئی اہم کوئی موقعیت کوئی جگہ ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ بغیر آمادی بغیر تیاری کے آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سارے کام انجام دیئے والیے کوفہ کو قتل کر دیا آپ کے دشمنوں کو شہر کوفہ سے نکال کر شہر کوفہ کے اہم مقامات اہم جتنے بھی اس کی پوسٹیں ہیں اس پر خود قبضہ ہو کر اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب آپ ان کی طرف ضرور جائیں اگر یہ کر چکے ہیں پھر آپ ان کی طرف جائیں وَإِنْ كَانُ إِنَّمَا دَعُوكَ إِلَيْهِمْ وَأَمِيرُهُمْ عَلَيْهِمْ قَاهِرٌ لَهُمْ وَأُمَّالُهُ تُجْ بِي بِلَادَهُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دَعُوكَ إِلَى الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو اپنی جانب بلایا کوفہ کی جانب دعوت دی درحالی کہ جو بنو امیہ کا امیر ہے ابھی بھی ان کے اوپر مسلط ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے اس کے جتنے بھی امال کارندے اور ٹیکس وصول کرنے والے ہیں وہ ان سے ٹیکس لیتے ہیں اور یہ حکومت بنو امیہ کو ہی ٹیکس دے دیتے ہیں اور انہوں نے دشمنان اہل بیت کو شہر کوفہ سے باہر نہیں نکالا فرماتے ہیں کہ اگر اس صورتحال کے ساتھ اس کمترین آمادگی کے ساتھ یعنی اصلاً کسی بھی آمادگی کے بغیر یہ لوگ آپ کو بلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ آپ کو جنگ آپ کو قتال اور آپ سے لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں یعنی آپ کو بلا رہے ہیں نہ کہ آپ کی مدد کریں گے بلکہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے ماننے والے ہی شہید کر دیں گے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دَعُوكَ إِلَى الْحَرْبِ وَالْقِطَالِ وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ أَنْ يَغْرُوكَ وَيُكَذِّبُوكَ وَيُخَالِفُوكَ وَيَخْضُلُوكَ وَأَنْ يَسْتَنْفِرُو إِلَيْكَ فَكُونُ أَشَدَّ النَّاسَ عَلَيْكَ کہتے ہیں کہ میں آپ کے مطالق خوف رکھتا ہوں آمن میں نہیں ہے یعنی مجھے کھٹکا ہے کس چیز کا یہ لوگ آپ کو بلا کر دھوکہ دے دیں گے وعدہ خلافی کریں گے اپنے اہد و پیمان اپنی بیعت جس بیعت کا ان لوگوں نے اظہار کیا اس بیعت کو توڑ دیں گے اور اس کے علاوہ یہ لوگ کیا کریں گے یہ لوگ آپ کی تقذیب کریں گے آپ کو جھٹلا دیں گے اور آپ کے ساتھ قتال کریں گے آپ کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے لہٰذا جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ میرا خوف ہے یہ مجھے در ہے میں آپ کے مطالق کھٹکا رکھتا ہوں مجھے آپ کی جان آپ کے اہل بیعت آپ کے چاہنے والے آپ کے تمام جو بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اس کے مطالق یہ خوف اور کھٹکا موجود ہے فقالالہو حسین امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کی جب یہ بات اور ان کا کلام سماعت کیا اس کے بعد امام نے فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خداوند مطال سے جو ارادہ میں نے کیا ہے اس میں خدا سے خیر طلب کرتا ہوں میں طلب خیر کرتا ہوں اور میں یہ جو کچھ خداوند مطال ارادہ کرے گا اور جو کچھ پیش آئے گا میں اس پہ نظر کروں گا یعنی اس کو دیکھ لوں گا یعنی امام علیہ السلام نے ان کی بات سنی ان کا مشورہ سننے کے بعد امام نے ان کی بات کا احترام کیا ان کی بات کو جھٹلایا نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس جو تجزیہ آپ نے کیا ہے وہ سیاسی تجزیہ درست نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے نا امام علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں اور جو ارادہ میں نے کیا ہے اسی ارادے کے مطابق خداوند مطال سے خیر طلب کرتا ہوں اور چاہے اس راستے میں جو بھی مشکلات پیش آ جائیں میں ان مشکلات کو دیکھ لوں گا یعنی ان مشکلات کا سامنا کرتے کے لیے تیار ہوں امام علیہ السلام کی یہ گفتگو جناب عبداللہ ابن عباس نے جب سنی تو اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس اپنے مشورے سے مایوس ہو کر کہ سید الشہدہ عبا عبداللہ الحسین محکم مضبوط نہ ٹوٹنے والا ارادہ کر چکے ہیں اور اب کسی قیمت پر بھی مشورہ قبول نہیں کریں گے لہٰذا یہ فوراں امام علیہ السلام کی محفل سے نکل جاتے ہیں روایت آگے نقل کرتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس امام کے محضر سے نکلتے ہیں اور جب یہ نکل جاتے ہیں تو اس کے فوراں بعد یا تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ ابن زبیر امام علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں کچھ دیر امام کے ساتھ انہوں نے احوال پرسی کی تھوڑی دردر کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر امام علیہ السلام کو مشورہ دینا شروع کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں مالو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے کیوں اس قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ اس قوم سے ان کی مراد اس گروہ سے ان کی مراد بنو امیہ کا گروہ تھا کہ یہ بنو امیہ کا گروہ اس کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے اس سے کیوں ہم نے ہاتھ کھینچ لیے ان کی مخالفت میں کوئی اقدام ہم کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم ہی مہاجرین کی اولادیں ہیں یعنی حق کے حکومت جو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر استدلال کیا گیا تھا کہ خلافت کی دلیلوں میں اس ایک دلیل یہ تھی کہ خلافت اس کو ملے گی جو مہاجرین میں سے ہو اسی بنا پر جناب عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین میں سے ہیں مہاجرین کی اولاد میں سے ہیں اور ہم ولات الامر ہیں یعنی اولو الامر جن کو خداوند مطال نے اولو الامر قرار دیا ہے وہ ہم ہی ہیں ہمارے علاوہ کسی اور کو حق حکومت حاصل نہیں ہے اس کے بات کہتے ہیں کہ خبرنی ماتورید انتصنع کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ آپ مجھے بتائیے مجھے خبر دیجئے اطلاع کریں کہ آپ کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فقال الحسین امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر جواب دیا واللہ ہے لقد حدست نفسی بی اتیان القوفہ ولقد کتب علیہ شیعتی بہا و اشراف اہلہا و استخیر اللہ کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے کوفہ کی جانب جانے پر احمادہ کر لیا ہے یا بے عبارت لیگر اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کوفہ کی جانب جانے کیلئے تیار کر لیا ہے اور اس راہ جو بھی مشکلات پیش آئیں گی ان سب کو برداشت کرنے کیلئے میں نے اپنے نفس کو احمادہ اور تیار کر لیا ہے اور امام علیہ السلام پھر ان کو دلیل دیتے ہیں کہ میں کوفہ کی جانب کیوں تمایل رکھتا ہوں کوفہ کی جانب کیوں جا رہا ہوں امام نے فرمایا کہ کوفہ میں جو میرے شیعہ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں میرے چاہنے والے ہیں انہوں نے اور کوفہ کے اشراف کوفہ کے امیرزادے کوفہ کے اکابرین کوفہ کے خواس انہوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں خط لکھ کر بلایا ہے اور کہا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہم آپ کی بیعت کریں گے آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو کبھی بھی دشمنوں کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے لہذا ان لوگوں نے چونکہ میری بیعت کی ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ نصرت کرنے کا اور اس شجرہ ملعونہ بنو امیہ کے خلاف قیام کرنے کا و بالخصوص اس ظالم فاسد و فاجر بادشاہ کے و حکمران کی خلاف قیام کرنے کا اہد اور وعدہ کیا ہے اس بنا پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوفہ ہی جاؤں گا امام علیہ السلام کے جواب سننے کے بعد جب امام نے جناب عبداللہ ابن زبیر کی بات کا جواب دیا عبداللہ ابن زبیر فوراں کہہ ہوتے ہیں جناب ابن زبیر فوراں کہتے ہیں کہ اگر اتنے پیروکار جتنے آپ کو میسر ہیں اور کوفہ میں اتنے پیروکار جتنے آپ کے ہیں اگر میرے ہوتے میں کبھی بھی ان سے مو نہ موڑتا یعنی میں فوراں مکہ چھوڑ کر فوراں اتنے آپ کو کوفہ پہنچاتا اور ان لوگوں کے اوپر حکومت قائم کرتا لیکن افسوس کی کوفہ میں میرے اتنے پیروکار اتنے ماننے والے اور میرے اتنے چاہنے والے میرے فرمان بردار نہیں ہیں لیکن کہا کہ جب آپ کی تنے فرمان بردار ہیں آپ کی تنے ماننے والے آپ کی تنے چاہنے والے اور آپ کے نام پر تلواریں چلانے والے ہیں تو آپ یہاں پر قیام نہ کریں یہاں پر نہ رکیں بلکہ آپ فوراں کوشش کیجئے اور فوراں جائیں جا کر آپ مکہ سے نکلیں اور کوفہ جا کر اپنے شیعوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں کے ساتھ آپ ملحق ہو جائیں اس کے بعد سُمَئِنَّهُ خَشِئَاً يَتَّهِمَهُ جناب عبداللہ ابن زبیر کو فوراں ہی جیسے ہی یہ بات کی ان کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ چونکہ میں امام حسین کو مکہ سے جانے کی تجویز دے رہا ہوں کہ آپ مکہ سے جائیں کوفہ جائیں کہتے ہیں فوراں ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام کے جو تجویز دے رہا ہوں اس بات کو سننے کے بعد امام علیہ السلام مجھ پہ یہ تحمت لگائے یا آپ کے ذہن میں میرے بارے میں یہ ذہنیت بن جائے کہ یہ مجھے مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں اور اپنی خلافت اپنی حکومت اپنی بیعت کروا کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم آپ کی خدمت میں ایک مطلب جو پہلے بھی عرض کیا تھا جو انہی روایات نہیں بیان کیا ہے کہ جب امام علیہ السلام مکہ تشریف لائے اہل مکہ نے امام کا والہانہ استقبال کیا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ امام کے گرد تواف کرتے امام کی بات سنتے اور امام سے کلام کرتے امام کی پیچھے نمازیں پڑھتے اور اس طرح سے احالیان مکہ میں امام کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی اس مقبولیت کو دیکھ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا جس خوف کو وہ چھپا نہیں سکتے یعنی روایتوں نے لکھ دیا تاریخ کتابوں نے ذکر کیا اس کا مطلب ہے اس خوف کا انہوں نے برملہ اظہار کیا ان کے چارڈھال ان کی چلن اور ان کے کردار اور گفتار کے اندر یہ خوف جھلک پڑا تھا کہ اگر امام حسین کی مکہ میں اسی قدر مقبولیت رہی لوگ کبھی بھی میری طرف توجہ نہیں کریں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے گھاس بھی نہیں ڈالیں گے اس بنا پر انہوں نے امام علیہ السلام کے وجود مبارک کو مکہ میں اپنے لئے خطرہ محسوس کیا جناب عبداللہ ابن زبیر نے امام علیہ السلام کو جب یہ مشورہ دیا کہ اگر کوفہ میں جتنے آپ کے پیروکار آپ کے شیعہ آپ کے ماننے والے ہیں اتنے اگر میرے ہوتے اس وقت میں ایک لمحے کے لئے بھی مکہ میں نہ رکھتا بلکہ کوفہ چلا جاتا اور اپنے پیروکاروں سے میں ہرگز موں نہ مورتا جب انہوں نے یہ بات کی تو فوراً ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام مجھ پر یہ توحمت لگا ہے کہ تم مکہ سے مجھے نکالنا چاہ رہے ہو اور حوصلہ افضائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جلد از جلد مکہ سے نکل جاؤں اور آپ کی اپنی حکومت خلافت اور آپ جو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں اس اقتدار کے پائے محکم ہو جائیں لہٰذا اس بنا پر جب ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا فوراً ہی انہوں نے اس خیال کو اس تحمت کو اس اتہام کو دور کرنے کے لیے اس رائے سے برعکس اس اپینین کے بالکل اپوزٹ اپینین انہوں نے پیش کیا اور اس کے بعد فقال کہا کہ اگر آپ مکہ میں ہی حجاز میں ہی قیام کریں اور یہ جو امر ہے یعنی جو خلافت ہے اس خلافت کے لیے آپ اقدام کریں اس خلافت کے لیے آپ ارادہ کریں اس اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہا کہ آپ کا کوئی بھی مخالف نہیں ہوگا یعنی اہلِ حجاز میں جب آپ کی مقبولیت ہے اس مقبولیت کی بنا پر کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا یعنی اپنے دامن سے انہوں نے اس داق کو دھونے کی کوشش کی کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا اور میں آپ کے مکہ میں موجودگی کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتا روایت نے کہا کہ اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر امام کی مجلس امام کی محفل سے خارج ہو گئے اب جب امام کی محفل امام کی مجلس سے یہ نکلتے ہیں امام کی بارگاہ سے یہ برخواست ہوتے ہیں اس وقت امام علیہ السلام کے پاس اور جو ساتھی اور جو آپ کے لوگ بیٹھے تھے امام علیہ السلام ان سے جناب عبداللہ ابن زبیر کی ذہنیت اور ان کی طبیعت کے اندر جو مطلب تھا امام علیہ السلام اس کا کھل کر اظہار فرماتے ہیں فقال الحسین ہا انہذا لیس شیئن یوطاہ من الدنیا احبو الیہ من ان اخرج من الحجاز الی العراق کہا کہ یہ جو شخص تھا جو ابھی ہمارے پاس آیا ہوا تھا یہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی چیز اتنی محبوب نہیں ہے جتنا اس کے نزدیک یہ محبوب ہے کہ میں جلد از جلد حجاز سے مکہ سے نکل کے فوراں کوفہ کی جانب چلا جاؤں یعنی اس کو سب سے پسند یہ ہے کہ میں اس ٹائم مکہ میں نہ رکوں مکہ میں میرا قیام نہ ہو بلکہ نکل کر کوفہ والوں کی جانب گامزن ہو جاؤں لہذا امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مشورہ دے رہے تھے یہ گویا ان کی ایک سیاسی چال تھی در حقیقت ان کا دل کیا چاہ رہا تھا ان کی اصلی حقیقت ان کی اصلی شخصیت وہ اس بات کی گواہ ہے وہ یہ بات چاہتی ہے کہ میں جلد از جلد مکہ سے نکلوں اور کوفہ کے جانب روانہ ہو جاؤں اور اس کے بعد فرمایا امام نے کہا کہ یہ جو شخصیت تھی یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یعنی ان کی سیاسی بصیرت ان کو یہ علم ہے کہ جب تک حسین جیسا نواسہ پیغمبر دلبر علی و زہرہ مکہ میں موجود ہے اس وقت تک کوئی ان کو خلیفہ نہیں مانے گا کوئی ان کی بیعت نہیں کرے گا کوئی ان کے ساتھ اظہار محبت اظہار عقیدت ان کے ساتھ نہیں کرے گا لہٰذا امام نے فرمایا کہ لوگ کبھی بھی تبادلہ نہیں کریں گے یعنی لوگ مجھ کو چھوڑ کر میری موجودگی میں میں مکہ میں موجود ہوں مجھے چھوڑ کر لوگ ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے لہٰذا فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ شخصیت یہ چاہتی ہے کہ میں جلد از جلد مکہ سے نکلوں اور کوفہ کی جانب روانہ ہو جاؤں بس معزز و مکرم ناظرین و سامرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ جناب عبداللہ ابن عباس امام علیہ السلام کو مکہ میں ہی قیام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور امام کے عظم جو آپ نے کوفہ جانے کا عظم راسخ کیا جو آپ نے نہ ٹوٹنے والا فیصلہ کیا امام کے اس فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے اور امام کے ارادے کو منصرف کرنے اور امام کو مکہ میں ہی رکنے پر مشورہ واہ آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہ جو شخصیت تھی جناب عبداللہ ابن زبیر یہ امام علیہ السلام کے قیام کو اور امام کے مکہ میں وجود کو اپنے لئے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک امام مکہ میں موجود ہے اس وقت تک امام کی مقبولیت امام علیہ السلام کا مقام رسول خدا سے آپ کی جو نسبت ہے رسول خدا سے آپ کی جو قرابت ہے آپ کے والدین کا جو مقام ہے اس سب کے ہوتے ہوئے لوگوں میں میری کوئی حیثیت نہیں بن پائے گی اور میرا کوئی مقام نہیں بن سکے گا یہاں پر ایک نقطہ ایک مختصر سا اگر آپ کی خدمت میں تقابلی جائزہ پیش کیا جائے شخصیت جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کا اور ان دونوں نے جو الگ الگ مشورے دیئے اس کی پیچھے کیا راز کیا رمز پوشیدہ تھا اس کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہے جناب عبداللہ ابن عباس بنو حاشم میں سے تھے اور وہ رسول خدا کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے فرزن تھے اور امام علیہ علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے یہ جناب عبداللہ ابن عباس امام کے سیاسی مشاور اور بہت ہی اہم شخصیت تھے امام علیہ السلام نے ان کو بسرہ کی حکومت بھی عطا کی تھی اور انہوں نے امام کی زیر سایا کچھ عرصہ بسرہ کی اوپر گورنرشپ اور بسرہ کی اوپر حاکمیت و حکمرانی کی تھی امام علیہ السلام اہم امور میں ان سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے لیکن ایک دفعہ امام علیہ السلام کی ایک ڈانٹ اور امام نے جب ان کی تنبیح کی امام نے جب ان کو ڈانٹا اس وقت امام سے تھوڑا سا ناراض ہو گئے اور کلن سیاست سے کنارہ کش ہو کر اپنے عبادت اور دین خدا کی پھیلانے میں اور قرآن کی تفسیر احادیث کے نقل کرنے اور اسی طرح فقہی مسائل نماز روزہ کے مسائل کو بیان کرنے میں مصروف اور مشغول ہو گئے تھے لیکن اہل بیت کے ساتھ تعلق تھا اہل بیت کو چاہتے تھے امام حسن علیہ السلام کی حمایت کی اگرچہ کھل کر امام کا ساتھ نہیں دیا لیکن پھر بھی امام کے حامی تھے امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے اگرچہ امام کے قیام امام کی تحریک کا حصہ نہیں بنے لیکن امام سے محبت رکھتے تھے وہ امام علیہ السلام کو چاہتے تھے لیکن جناب عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر ابن عوام جو صحابی پیغمبر تھے جن کو رسول خدا نے سیف الاسلام کا لقب دیا تھا اور جن کی اسلام کے اندر بڑی بڑی خدمات ہیں ان کے فرزن تھے لیکن جنگ جمل جس کے اندر جناب عبداللہ ابن زبیر اور ان کے والد زبیر ابن عوام یہ دونوں اس لشکر جمل اور لشکر بسرہ جو امیر المؤمنین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جس کی قیادت ام المؤمنین بی بی ام عائشہ اور جو بزرگ صحابہ جیسے جناب طلحہ اور خود جناب زبیر کر رہے تھے اس لشکر میں موجود تھے اور اسی کے دوران ہی جب امیر المؤمنین نے جناب زبیر ابن عوام سے ملاقات کی اور زبیر ابن عوام کو وہ احادیث یاد دلائیں جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے زبیر تم ایک دن علی کے مقابلے میں تلوار چلاوگے اور یہ رسول خدا کی پیشنگوئی کہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤگے جب امام نے یہ ان کو بات یاد دلائی اس وقت جناب زبیر جنگ جمل کو چھوڑ کر جانے لگے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ اگرچہ انہوں نے باطل کو ترک کر دیا تھا لیکن مکمل حق کے راستے پر نہیں آئے تھے مکمل امام علی کے ساتھ پھر بھی نہیں آئے اور اسی اصنا میں کسی دشتوں کو پتل کر دیا جب جب زبیر پیٹے عبداللہ ابن زبیر جمل کے سردار میں سے ایک سردار تھے بلکہ یہ اس لشکر کی نماز بھی تھے اور امام جماعت بھی تھے ان کے دل میں اہل بیعت سے اور بالخصوص امام علی علیہ السلام اور اور علی سے اس وجہ سے بغض اور کینہ بھی تھا چونکہ جنگ جمل میں انہوں نے اپنے والد کو کھویا اور امام علی کے مقابلے میں لشکر تشکیل لیا اور امام کے لشکر امام کی شجاعت بہادری تدبیر اور امام کی حکومت کے سامنے انہوں نے شکست کھائی تھی لہٰذا اس بنا پر ان کے ذہن میں وہ شکست اس جو انہوں نے خسران اور جو خسارہ اٹھایا تھا اس کا انتقام اور اس کا کینہ یا کہا جائے اس کی وجہ سے یہ اہل بیت سے دور رہتے تھے اور اہل بیت کے بہت زیادہ نزدیک نہیں آئے تھے اور بنو عباس جو انہی کی اولاد میں سے ہیں اس بنا پر عبداللہ ابن زبیر وہ اہل بیت اور بالخصوص امام علی علیہ السلام اور اولاد علیہ السلام کے نزدیک نہیں تھے اور آپ سے دور دور رہتے تھے اگر نہ کہا جائے اور آپ علیہ السلام کی اولاد سے نفرت یا کینہ یا بغض رکھتے تھے تو کم از کا محبت بھی نہیں رکھتے تھے اور کبھی انہوں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا لیکن یہ خود خلافت کے مہدعی بھی تھے اس وجہ سے کیونکہ ان کے والد محترم زبیر ابن عوام کو خلیفہ سبوم نے اس شورا جو چھے رکنی شورا تھی جس کا خلیفہ دوبوم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان کو ضرب لگی اور قاتل نے ان پر حملہ کیا اس وقت جو چھے رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی تو اس وقت ان کا نام بھی اس کمیٹی کے اندر انہوں نے شامل کیا تھا اس بنا پر عبداللہ ابن زبیر بھی مدعی حکومت و مدعی خلافت تھے لہٰذا اس بنا پر آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ جو جو شخصیات کا میں نے تجزیہ کیا اس بنا پر ان کی رائے ان کا مشورہ اور ان کی جو آرات ہیں اس کے اندر اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے یہ آپ کی خدمت میں جناب عبداللہ ابن عباس کی امام حسین علیہ السلام سے دوسری ملاقات اور گفتگو اس کا ماجرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور جناب عبداللہ ابن زبیر کی جو گفتگو امام کے ساتھ ہوئی اس کو بھی آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے اس کے بعد جناب عبداللہ ابن عباس نے اگلے روز پھر امام علیہ السلام سے ایک اور مرتبہ تفصیلی ملاقات کی اور ایک تفصیلی گفتگو جناب عبداللہ ابن عباس اور جناب عمام حسین علیہ السلام کے مابین ہوئی کہ وہ انشاءاللہ چونکہ ایک تفصیلی گفتگو ہے اور امام نے انتہائی جذاب جواب دیا انتہائی امام علیہ السلام نے اپنے عظم محکم ارادے کا اظہار کیا اور جناب عبداللہ ابن عباس اس ارادے کو تبدیل نہیں کر سکے کہ انشاءاللہ خداوند مطال کی توفیق اور اس کی لطف و انعائیات سے وہ گفتگو کا حصہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں آپ معزز ناظرین و سامرین کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے خداوند مطال کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں کہ خداوند مطال ہم سب کو مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور اس مقصد کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے اور خداوند مطال امام زمانہ عجراللہ تعالی فراجو الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ہماری اولاد ہمارے ساتھی ہمارے احباب رشتدار ان سب کو امام کے بہترین اصحاب و انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق انعائیت فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی